وہ امریکی علاقہ جہاں پہ لوگ دس سال زیادہ زندگی جیتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کہ باقی امریکنز ہیں اب یہ دس سالہ زندگی کیسے زیادہ جیتے ہیں ایک زندگی جینا یہ ہے کہ زندگی کو گسیٹنا ایک زندگی زندگی کو انجوئی کرنا تو یہ زندگی کو جیتے بھی ہیں اور انجوئی بھی کرتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جس کو لوما لنڈا کہا جاتا ہے یہ کیلی فورنیا کا علاقہ ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتا رہا تھا اگر آپ نے نہیں وہ ووچ کی تو ضرور ووچ کیجئے بلو زونز کا یہ حصہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگ عام امریکنز کی نسبت امریکنز کی نسبت دس سال زیادہ زندگی جیتے ہیں کیسے جیتے ہیں ان کی جو لنگیوٹی کے سیکرٹس ہیں وہ کیا ہیں اور یہ کیوں ایسا ہے انہوں نے ایک بڑا شاندار کام کیا ہے جی انہوں نے بڑے بڑے پارک بنا رکھے ہیں یہ وہاں جی بھر کے کھیلتے ہیں ہر کوئی کھیلتا ہے ان کی جو سڑکیں ہیں سڑکوں کے آس پاس دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا اپنی زندگی کا لائف سٹائل ہے یہ لمبی واکس کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے اگر اپنی جاپ پلیس پہ جانا ہے تو یہ گاڑی پہ نہیں جائیں گے یہ واکنگ ڈسٹنس رکھتے ہیں وہ جتنا بھی ان کا ہو یہ اپنی جاپ پلیس پہ کوشش کرتے ہیں اپنا گھر وہاں پہ لیتے ہیں تاکہ یہ اپنی جاپ پلیس پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہوں ایون کہ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ انہوں نے صبح بریک فیسٹ اگر اپنا لینا ہے کوئی چیز کرنے تو یہ پکڑ لیتے ہیں اور واکنگ بریک فیسٹ کرتے ہیں یا ڈرائیوینگ بریک فیسٹ کرتے ہیں اگر کسی چیز پہ جارے تو یہ واکنگ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں دوسرا انہوں نے اپنی زندگی میں ڈائیٹ کو بہتر کیا ہے ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ والا جو شہر ہے یہ والا جو علاقہ ہے یہ پہلی مرتبہ یعنی امریکہ میں 1993 میں یہ سموک فری ہو گیا تھا آپ حیران ہوں گے کہ یہ تقریباً 2023 کے عداد و شمار کے مطابق 25000 لوگوں کی یعنی کہ عبادی کا شہر ہے اب یہ عبادی جو 25000 لوگوں کی ہے یہ باقی امریکن سے 10 سال زیادہ زندگی جیتے ہیں تو جینے کے کچھ راز ہیں کچھ ان کے لیے ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے اور میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ ضرور اس کو لومہ لینڈا کو ضرور پڑھئے گا تاکہ آپ کو تاریخ کا پتہ چلے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کے ایک اور بڑی وجہ ہے یہ مذہب کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہیں ایڈوینٹسٹ آف سیونتھ دی سیونتھ دی ایڈوینٹس یہ کرسٹینٹی کا ایک ریلیجن کا پورشن ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہیں ان کی زیادہ عمر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے مذہب کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں آپ اس کو بھی پڑھئے گا آپ کی نالج میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لمبی عمر پانے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں ان میں آپ یہ لوما لنڈا کے لوگ بہت زیادہ آگے ہیں انیس سو پانچ کے بعد یعنی یہ انیس سو پانچ سے لے کر یہ جو اگر ہم یہ کہیں دو ہزار پانچ یہ پورا ایک سو سال ہے اس پورے ایک سو سال میں اس نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی ہے میڈیکل کالج ہے اور پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں یہاں کے لوگوں کو ہارٹ اٹیکس بہت کم ہوتے ہیں وزن کم ہے ان کا اور یہ لمبی عمر پاتے ہیں تو اگر آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ایسی زندگی جیئے تو پھر آپ ان کو ضرور سٹیڈی کریں اگر آپ سٹیڈی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسا کریں یہ نمبر آپ کے سامنے ہے سکرین پر آپ اس پر رابطہ کریں ہم آپ کو یہ والی آدات سکھا دیں گے جس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا آپ کے ہارٹ اٹیک کے رسک بھی کم ہوں گے اور لانگیوٹی کے چینسز بڑھ جائیں گے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ ایک ارادے کی ضرورت ہے تو اگر آپ آج بھی یہ ارادہ کر لے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں آپ ایسا ممکن بنا سکتے ہیں ممکن بنا سکتے ہیں